ہر ہر مہاں دیب میں پنڈت وپنگمار آدھی دیب جوتش کے اندر سے آپ سے بات کر رہا ہوں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو راشیوں کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا جن کا نام اے اور ایل سے شروع ہوتا ہے ان کے سو بھاو کے بارے میں ان کے سواست کے بارے میں ان کے بیواہک جیون اور پریم کے بارے میں ان کے کریئر کے بارے میں ان کی بھاوناوں کے بارے میں ان کی پسند کے بارے میں ان کی آشاؤں کے بارے میں ان کی تہارمک پرورتی کے بارے میں اور ان کی خاصیت کے بارے میں آپ سے میں بات کروں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو کیا نہ کرنا چاہیے جس سے انہیں جیون میں انتی کرنے کے افسر زیادہ ملے اے اور ل نام والوں کی راشی میش ہے یہ پرش راشی ہے یہ اگنی تطو ہے اس کا سبھاوچر ہے اور کشکریہ ورن ہے یہ منگل کی راشی ہے اب میں ان کے سبھاوچے بارے میں بتاؤں گا یہ ساسی اور مہنتی ہوتے ہیں یہ درد اچھا شکتی رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان میں آتم بشواش کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے یہ اپنی مہنت سے اپنے آپ دھن پرابتی کے سادن بنا ہی لیتے ہیں یہ کومل سا بھاو والے اور تجسوی اپنے مرتروں پر کرپا برسانے والے ہوتے ہیں یہ بھاوک اور استھر سا بھاو والے ہوتے ہیں اور یہ جلدی کروڈت ہو جاتے ہیں اور جلدی ہی ان کا من شانت ہو جاتا ہے اب میں استریوں کے بارے میں بتاؤں گا میش راشی والی استریوں کے بال لمبے سندر اور گھنے ہوتے ہیں اور یہ کافی سندر اور اکشک ہوتی ہیں اپنے گھر کو اور جیون کو اچھا چلانے کے لیے یہ اپنے کام کرنا پسند کرتی ہیں اور اپنے پتی کے ساتھ مل کر چلتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے سواست کی ان کا سواست کافی اچھا ہوتا ہے یہ فٹ ہوتے ہیں ان کا شریر گھٹھیلا ہوتا ہے یادی کسی کارنونش یہ بیمار پڑھ بھی جائیں تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہم بتائیں گے آپ کو ان کے بیواہک جیبن اور پریم کے بارے میں یہ بیواہک جیبن میں کافی بھاگے شلی ہوتے ہیں اور اکشک ہوتے ہیں ایک بار جن سے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کی یہ درڑ اچھا شکتی رکھنے کے کارن اپنے کریئر میں کافی سفل ہوتے ہیں ان میں لیڈرشپ کے گن ہوتے ہیں سب ہی کو ساتھ لے کے چلنا یہ پسند کرتے ہیں مہنتی ہونے کے کارن سب ہی کٹھنائیوں کو دور کر کے آسانی سے اپنا اپنا راستہ بنا لیتے ہیں ان کو سکسس دیر سے ملتی ہے رک رک کے ملتی ہے پر جب جے سفل تب پرابت کر لیتے ہیں تو دوسروں کے لیے پریرنا تائک بن جاتے ہیں ان کو فوج اور پولیس بجلی کا کاریا الیکٹرونکس کاریا بیکرز مٹھیائی کی دکان ریسٹورنٹ بھومی جائدات اور ودیش سمبندی کاریوں میں ادھک سفلتہ ملتی ہے اب میں ان کی بھاونوں کے بارے میں بات کروں گا یہ بھاوک ہوتے ہیں اور دوسروں کے پرتی ڈالوتا رکھنے والے ہوتے ہیں یہ بہت ہی کم لوگوں پر بشواش کرتے ہیں اور اپنی فیلنگز کو دوسرے کو کبھی شیئر نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں ان کی پسند کی یہ بہت تیج بودھی ہونے ہونے کے کارن سب ہی کو ساتھ لے کر چلنا پسند کرتے ہیں یہ سب سے الگ ہونے کے کارن بھیڑ میں بھی اپنے لیے ستھان بنا ہی لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں آشاؤں کی یہ ورطمان میں جینا پسند کرتے ہیں یہ کسی کو بھی دھخہ کبھی نہیں دیتے اور کوئی بھی کاریا جلدی سے نہیں کرتے یہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں اب ان کے دھار مکھونے کی بات کرتے ہیں یہ کافی دھارمک ہوتے ہیں ان کی دھارمک کاریوں میں کافی روچی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی خاصیت کی یہ ہر کسی سے سیدھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور سپش بات کرنے والے ہوتے ہیں انہیں سچائی پسند ہوتی ہے اور یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنی تیج بدھی کے کارن ان کے من میں ویچار چلتے رہتے ہیں انہی ویچاروں کے کارن یہ اپنے جیون میں سکھ سمردی کی پرابطی کر ہی لیتے ہیں اب دھان دیں ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے تاں کی جیون میں سفل ہو سکیں ان کو چنچلتا سے دور رہنا چاہیے الاسی سے دور رہنا چاہیے تام سی بھوجن اور مدک پدارتھوں سے نشیلی چیزوں سے دور رہنا چاہیے چنچلتا کے کارن کئی با یہ اپنے مارک سے بھٹک جاتے ہیں جو ان کے بیچار میں کارے کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آگے کا کرنا ہی لگتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے اس لئے ان کو اپنی چنچلتا کا تیاغ کر دینا چاہیے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سب کر کیجئے ہر ہر مہا دیو